بچوں آج ہم دیکھے آئے ہیں پرماروس رشنہ کے پانچوے بھاگ کو یدی آپ نے اسے پہلے والے بھاگوں کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈسکرپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلے بچوں باون نمبر سوال پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے باون نمبر سوال سوال کہہ رہا ہے بیٹا دکھائیے کہ ہائی جن برگ کا انشیستہ سدھان ٹین کی پاور مانس سکس کلو گرام دربوان والے بچوں باون نمبر سوال میں آپ کو دربوان دیا ہے ایم کی ویلو گیوین ہے کتنا گیوین ہے دس کی پاور مانس سکس کلو گرام دیا گیا ہے اور آج کے بعد کہہ رہا ہے پردات کے لیے انپی یوگی ایچ براور فور پائی کی ویلو بھی دیا ہے کیا دیا بچوں ایچ براور فور پائی کو ہم لکھ سکتے ہیں جیرو دسمالو فائیو ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنر ٹھرٹی فور کلو گرام میٹر سکوئر پرتیس سیکنڈ مائنس ون ٹھیک ہے بچوں اب اس کے بعد کی کہانی کیا ہے چی دربوان کیلئے تو بچوں اس کے بعد ہم ہائی جن برگ کا انشیستہ کا سدھان لگاتے ہیں کیا ہوتا بچوں وہ فارمولا ڈیلٹا ایکس انٹو دیکھیں بچوں ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا پی برابر ایچ اپون فور پائی اب بچوں ہم نے بتایا تھا ڈیلٹا پی کو آپ لکھ سکتے ہو ایم ڈیلٹا وی یہاں رکھ دے رہے ہیں ڈیلٹا ایکس برابر ڈیلٹا یا تو پہلے ایم لکھ دو ایم ڈیلٹا وی برابر ایچ اپون فور پائی تو بچوں یہاں سے ایم کو نیچے لگائیں گے تو ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا وی برابر ایچ بٹے فور پائی اور ایم بٹے میں چلا جائے گا یہ کیا ہے ایم ہے کیا ہے ایم ایم کہا جائے گا بٹے میں اس کے بعد بچوں اس کی ویلیو اگر ہم نکال لیں تو کیا نکلے گا آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا مان رکھتے ہیں ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا وی برابر ایچ کی ایچ کی ویلیو دیکھئے ایچ اپون فور پائی اس پورے کا مان کتنا ہے یہ دیکھئے دیا ہوا ہے جیرو دس منلو فائیب ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنر تھرٹی فور اور بٹے میں کیا ہے ایم کی ویلیو کتنی ہے ٹین کی پاور مائنر سکس یو پا جا کے پاور کیا جائے گا پلس ہو جائے گا تو فائیب ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنر تھرٹی فور یو پا جا کے پلس ہو جائے گا تو اس کو گھٹائیے جیرو دس منلو فائیب ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور اب اس کو گھٹائیں گے ٹونٹی ایٹ آئے گا ٹھیک بچوں یہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا ڈیلٹا ایکس انٹو ڈیلٹا وی بچوں اس کی جو یونٹ ہوتی ہے وہ ہو جائے گا میٹر اسکوائر پرتیس سیکنڈ ٹھیک ہے یہ اس کی ویلو آ گئی ہے اب بیٹا ماں آپ کو ایک بار بتانے جا رہا ہے دیکھو چونکہ اس تھی دیتا ہے یہ کئی انیسستاؤں کے جو گلن فلکامان بہت کم ہوتا آتا ہے اس پہ چھوٹا ہے کہ ادھک دربمان والے پرینیم نہیں لاغو ہوتا بچوں ادھک دربمان والے پرینیم نہیں لاغو ہوتا ہے ادھک دربمان والے ادھک دربمان والے پدارتھو پر یہ نیم نہیں لاغو ہوتا ہے یہ نیم نہیں لاغو ہوتا ہے چلو بچوں ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو چلو باون نمبر سوال کو دیکھئے کیا کہہ رہا ہے تیرپن نمبر سوال بچوں چلو 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 تیرپن نمبر سوالوں کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے انیسستہ سدھاند کی ادھار پر اس پشت کیجئے کی الیکٹرون کا دربمان کس کا بچوں بچوں الیکٹرون کا دربمان کتنا ہے نوگڑے دس کی پاور مائنس 31 کلو گرام اور ٹھیک ہے دس کی پاور مائنس 5 تیجہ کے پر مارو بچوں تریجہ دیا ہے دس کی پاور مائنس پندرہ میٹر تیجہ کے پر مارو نابق میں نہیں رہ سکتا ہے چلی بچوں آئیے دیکھتے ہیں چلی بچوں ہم کام کرتے ہیں ڈلٹا وی نکالتے ہیں ڈلٹا وی سے ہم پتا چل جائے گا اس کی سپیٹ کتنی ہے یدی بیٹا کہہ رہا ہے کہ پرواروں کے نابق میں نہیں رہ سکتا ہے تو بیٹا یہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا یدی اس کا ویک پرکار کے ویک سے ادھیک آ گیا تو نہیں رہ سکتا اگر کم ہوگا تو رہ سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں ہم فارمر لگائیں گے دیا کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ایکس انٹو ایم ڈیلٹا وی برابر اچ بٹے فور پائی یا کیا ہے سوتر ہے کس کا سوتر بچوں انشتہ کے صدحان کا تو یہاں پر بچوں ہم کیا لگائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر نکالیں گے تجہ تجہ کا کام ہی ڈیلٹا ہے دیکھو آر جو یہاں پر ہے وہ ڈیلٹا ایکس کرے گا یا رکھنا بیٹا آر کے کام کون کرے گا ڈیلٹا ایکس سمجھئے گا آر کے کام کون کرے گا ڈیلٹا ایکس سمجھ گئے ڈیلٹا ایکس آر تو ڈیلٹا ایکس کی ویلو بتاؤ بیٹا جو آر کے برابر آر کے ویلو کتنی اٹن کی پاور مائنس پندرہ میٹر تو وہی ڈیلٹا ایکس کی ویلو ہو جائے گی مان ابھیان دیکھئے بچو ڈیلٹا بھی نکالنا ہم کو نکال لیا تو ایکس بٹے فور پائی اور ڈیلٹا ایکس ادھر آ جائے گا اور یہ بٹے میں چلا جائے گا اب یہاں پر ہم مان رکھیں گے بچو آئیے مان رکھتے ہیں ایکس کی ویلو کتنی ہے ایکس کی ویلو آپ کو یاد ہوگا بچو یا تو ایک کام کری آپ پورا مان اس کا یاد کر لیجئے اس پورے کا مان ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک بار ہم پھر سے بتا دے رہے ہیں ایچ اپون فور پائی پورے کا مان ہے پورے کا مان کتنا ہے 0.528 انٹو ٹین کی پاور مانر 34 ٹھیک ہے کلو گرام میٹر سکوئر پرتیس سیکنڈ تو اچو یہ مان آپ یاد رکھ سکتے ہیں کیا کرنا ہے یہ آپ کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سی ہوتا بٹا یہ پرکاس کی چال ہوتی ہے کیا ہوتا سی پرکاس کی چال اس کا مان کتنا ہوتا بچوں اس کا مان ہوتا تین گڑے دس کی پاور آٹھ میٹر پر سیکنڈ یہ آپ کو یاد کرنا اب اس کے بعد کیا کریں گے ایچ اپون فورک ویلو کیا ہے بیٹا 0.528 انٹو ٹین کی پاور مانر 34 بٹے ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس کی ویلو کتنی ہے اگر دیکھیں ڈیلٹا ایکس کی ویلو ہے ٹین کی پاور مانر پندرہ اور الیکٹرون کا دربان دیا ہے نائن انٹو ٹین کی پاور مانرس 31 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ڈیلٹا بی کی ویلو سال کریں گے تو 0.528 بٹے نائن ہوگا انٹو ٹین کی پاور بچوں یہ اوپر جائے گا یا تو ان دونوں کو جوڑ دو پہلے کیا کرو ان دونوں کو جوڑ کے اس کو اوپر لے جا کے گھٹا دے رہے ہیں تو کتنا ہوگا پندرہ اور اکتیس پیتالیس اور چھیالیس چھیالیس اوپر جا کے کم ہو جائے گا چوتیس سے مائنس میں اوپر جا کے پلچ چھیالیس ہو جائے گا سمجھ میں آج چھیالیس کیسے ہوگا بٹا تیس اور پندرہ چھیالیس گھٹائیں گے تو کتنا ہوگا بچوں ڈیلٹا بی برابر اس کا بھاگ دے دو کیسے بھاگ دیں گے بچوں اس میں نائن کا بھاگ دیں گے تو جیلو دس میں لوں جیلو دس میں جیلو فائی ایٹ آئے گا انٹو ٹین کی پاور بچوں اس کو سوالپ کر لو جب چون تیس سے چار گھٹائیں گے تو کتنا جائے گا بچوں سولہ آ جائے گا ابھی پلس کا کتنا جائے گا سولہ بچوں ایک کام کریے اب یہاں پر کیا کریں گے ہم اس کے بعد دیکھئے بارہ آئے گا بچوں سولہ نے کیا آئے گا بارہ روکی چھہ منز سے چاہ جائے گا دو اور چار منز سے تین جائے گا ایک آئے گا بارہ آگیا اس کو اگر ہم دو جیلو اس کو دے دیں بیٹا کس کو اس کو دے دیں تو یہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں فائی دسمالو ایٹ انٹو ٹین کی پاور ٹین میٹر پر سیکنڈ دیکھئے بچوں یا چال پرکاس کی چال سے دیکھئے دیکھئے یہ جو اس سے زیادہ ہے نا تو کیا لکھیں گے بیٹا اس کی چال کیا لکھو گئے یہاں پر دیکھئے اگر کوئی بھی چال پرکاس کی چال سے ادھیک آ گیا تو وہ سمبو نہیں ہے یا پرمارو ناویگ میں نہیں رہ سکتا تو کیا لکھو گے بیٹا ڈیلٹا وی کامان سی سے جادہ جادہ ہے اس لیے اس لیے یا اس لیے پرمارو ناویگ میں نہیں رہ سکتا ہے اس لیے یہاں پرمارو ناویگ میں نہیں رہ سکتا ہے ٹھیک بچو ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں چلے بچو چوہون نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا چوہون نمبر سوال ایک کرکیٹ گیت کا دربمان دیا بچو اہم کی ویلو کتنا دیا ہے ایک سو پچاس گرام سمجھئے گا بات کو ہو کہہ رہا کہ وی کے انشتاؤں کے سدھانت کی گرنہ کیجئے یا اس کی اس ستتی میں انشتاؤں بیٹا بیگ میں نکالنا ہے ڈلٹا وی میں گیاد کرنا ہے سوال میں ایسا کر رہا ہے اور اس ستتی منشتہ ڈلٹا ایس برابر دیا ہے ایک ای نوٹ ہے میری بات کو سمجھئے گا اور کیا اس میں بیٹا ایم برابر ایک سو پچاس گرام دیا گیا ہے تو ایک کام کریے بہت دھیان سے جیسے ایم برابر دیا ہے ایک سو پچاس اگر ہم اس کو کلو گرام میں بدلیں تو کتنا ہوگا ایک ہجار سے بھاگ دینا پڑے گا بچوں تو یہ کلو گرام میں بدل جائے گا ایک ہجار سے بھاگ دیں گے تو یہ ون فائیو یہ آ جائے گا کلو گرام میں ٹھیک ہے بچوں ایک ہجار سے ڈیوارڈ کے دے دیا اس کو کلو گرام میں بدل لیا اب آپ دیکھئے فارمولا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سوتر کیا ہوتا ہے ڈلٹا ایکس انٹو ایم انٹو ڈلٹا وی برابر ایچ بٹے فور پائی اب بچوں یہاں پر ہمیں ڈلٹا وی کمان نکالنا باقی سب کو نیچے لگانا ہے ایچ بٹے فور پائی انٹو ڈلٹا ایکس انٹو ایم یہ ہے ڈلٹا وی برابر ایچ کی ویلو کتنی ہے ایچ کی ویلو کتنی ہے بچوں دیکھئے ہمیں ایچ کی ویلو نہ رکھ لیتے ہیں ایچ کی ویلو ہوتی ہے سکھ دس اندروں سکھ سہی ہے تو پورے کمان بھی رکھ سکتے تھے ہم اس کا پورے کمان رکھ دے چاہے اس کی ویلو رکھ دے جیسے آپ کو صحیح لگے بچوں ماہ یہ یہاں پر اس کی ویلو رکھ دے رہے پورے کمان نہیں رکھ رہے ہیں اگر پورے کمان رکھنا ہوتا تو یہ رکھنا پورے کمان رکھو گے تو یہ آئے گا جیرو دسمالو فائیب ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنر ٹھرٹی فور کلو گرام میٹر سکوئر پر اتی سکن تو آئے بچوں پورے کمان رکھ دے تھوڑا آسانی ہو جائے گا جیرو دسمالو فائیب ٹو ایٹ بچوں اس پورے کمان رکھنا ہے اس پورے کا ایٹ انٹو ٹین کی پاور مائنر ٹھرٹی فور بٹی ڈیلٹا ایکس کی ویلو کتنی ہے ایک انگلش ٹوم ایک انگلش ٹوم کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کو دس کی پاور مائنر دس میٹر بھی لکھ سکتے ہیں کیا سکتے ہیں بچوں دس کی پاور مائنر دس میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو ایک کام کرو اس کو انگلش دے رہے ہیں دس کی پاور مائنر دس انٹو ایم ایم کی ویلو کتنا ہے جیرو دسمالو ون فائیب یہ ہے بچوں اب دیکھئے پوائنٹ سے پوائنٹ کینسل ہو جائے گا اس میں کینسل ہو گیا نا اب بتائیے کیا آئے گا ڈیلٹا بی برابر آئے گا پانسو اٹھائیس بٹے ایک سو پچاس گوڑے دس کی پاور یوں پا جا کے پلس ہو جائے گا دس کی پاور مائنر چونتیس پلس دس یہ آئے گا اس کے بعد بچوں دھیان دیجئے کی ڈیلٹا بی برابر پانسو اٹھائیس بٹے ایک سو پچاس انٹو ٹین کی پاور جب چونتیس دس گھٹائیں گے بچوں چونتیس سے اگر دس ہم گھٹائے دے تو کیا ہوگا تو یہ ہو جائے گا ٹوانٹی فور کتنا آ جائے گا بچوں ٹوانٹی فور آ جائے گا اب اس کا اگر ہم ڈیوائیڈ دیں تو اس کا اگر بچوں ہم اس میں ڈیوائیڈ دیں بھاگ دیں تو کیا آئے گا بتائیے یہ لگ بھاگ آئے گا تھری دسمالوں فائیب ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹوانٹی فور میٹر پر سیکنڈ یہ آئے گا بچوں ٹھیک ہے یہ اس کا انصر ہے بچوں ڈیلٹا بھی گیاد کرنا تھا نکال دیا بیوڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں چلیے بچوں پچپن نمبر سوالوں کو دیکھتے ہیں پچپن نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے آپ کے سکین پر ہے کیا سوڈیم لیمپ سے اس سردس پیلے پرکاس کی ترنگ دیر بچوں پیلے پرکاس کی ترنگ دیر کتنا دیا ہے ویبلنٹ دیا ہے پان سو اسی نینو میٹر ٹھیک ہے بچوں یدیم اسے میٹر میں بدلیں گے تو کتنا آئے گا نینو کی ویلو ہوتی ہے پان سو اسی نینو کی ویلو ہوتی ہے ٹین کی پاور مائنس نائن میٹر تو بچوں ایک نینو نینو کی ویلو یہ ہوتی ہے ٹین کی پاور مائنس نائن اس کو ٹین کی پاور مائنس نائن سے ملٹیپلائی کر دوگے تو یہ میٹر میں بدل جائے گا یا رکھنا بیٹا ترنگ سنکھا گیاد کرنا بچوں آورتی کیا ہوتی ہے جو آورتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیو کیا ہوتی ہے نیو اور جو ترنگ سنکھا ہوتا ہے کیا ترنگ سنکھا ترنگ سنکھا کیا ہوتا ہے نیو بار کیا ہوتا ہے نیو بار ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے یہ دو چیزیں ہمیں گیاد کرنا ہے تو ہم کیسے گیاد کریں گے بچوں آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے تو ہم اس کو گیاد کریں گے سب سے پہلے بچوں ہم آپ کو عورتی کا فارمولا لکھائیں گے عورتی کا فارمولا کیا ہے بچوں عورتی جو ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے نیو برابر سی بٹے لیمڈا کیا ہوتا ہے نیو برابر سی بٹے لیمڈا سی کا مانیاد ہوگا بچوں آپ کو تین گڑے دس کی پاور آٹھ میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے یہ یاد کر لینا ہے یہی value ہوتی ہے لیمڈا کی value دیا ہے 580 گڑے دس کی پاور مائنس نائن ٹھیک ہے تو ایک کام کرو اسی کو میں ایسے لکھ سکتے ہیں تین جیرو دو جیرو اس کو دے دو بیٹا تو تین سو گا بھی کم ہے نا ایک جیرو اور اس کو دے دو تو یہ تین جیرو اس کو دے دے گا بٹے نیچے کیا ہے پانسو اسی اب یہاں کتنا بچے گا پانچ بچے گا کتنا بچے گا یو اوپا جا کے پلس کا نو ہو جائے گا سمجھئے گا تو بی برابر دیں گے بھاگ تو پانچ چھتیس ہوتا ہے یہ اٹھاون ہے نا تو چھے پنچ چیز اپروکسی جو ہوگا یہ فائی دسمالوں ون سے بنائے گا جگر آپ اٹھاون کا بھاگ اس میں دیں گے تو یہ آ جا گیا تو دو سے کٹ کے پھر بھاگ دے دیجئے ٹھیک ہے اب انٹو ٹین کی پاور کتنا ہوگا نو اور پانچ چودہ اب اس کا ماترہ کیا ہوتا ہٹس ہوتا ہے کیا ہوتا ہٹس یا سیکنڈ انوہس ہوتا یہ والا معنی آپ پر رکھ دیجئے اس کے بعد کیا ہوگا بچو اس کے بعد ہوگا ترنگ سنکھیا کیا ہوگا ترنگ سنکھیا ترنگ سنکھیا کیا ہوتا ہے نیو بار برابر ایک بٹے لیمڈا کیا ہوتا ہے ترنگ سنکھیا کو ہم نیو بار برابر پدست کرتے ہیں تو ایک بٹے لیمڈا لیمڈا کی ویلو کتنی ہے بچو پانچ سو اسی گڑے دس کی پاور مائنس نائن یہ اوپا جائے گا بیٹا دن کی پاور نائن ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پانچ سو اسی اب ایک کام کریے بیٹا اس سے ہم تین جیرو نکال لیتے ہیں ایک دو تین ایک ہزار یہ آئے گا پانچ سو اسی بٹے میں اب یہ بچے گا کتنا اب جب تین جیرو نکال لیں گے تو یہ چھے تو بچے گا اب ایک کام کریے ایک جیرو سے جیرو کاٹ دیجی اب اٹھاون کا اس میں بھاگ دے گی 1.72 آئے گا بھائی سو میں اٹھاون کا بھاگ دو 1.72 into 10 کی پاور 6 ترنگ سنکھیا کا مات رکھ ہوتا ہے میٹر انواز تو بچوں یہ ہمارا ترنگ سنکھیا آ چکا ہے نیو بار ٹھیک ہے یہ چھوٹا یہ تھوڑا بڑا رہے گا آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو بیٹا جلے بچوں 56 نمبر سوالوں کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک ریڈیو اٹیسن بچوں 56 نمبر سوال میں کہہ رہا ہے ایک ریڈیو اٹیسن 100 کلو ہٹس فریکونسی کی بچوں آورتی دیا ہے کتنا 1000 کلو ہٹس تو کلو کو ہٹس میں مدلنا ہے تو 1000 سے گھڑا کر دبائی ایک کلو میں 1000 ہوتا نا 1000 پائلیس 1000 کلو گھڑا کرو گے تو یہ ہٹس میں بدل جائے گا ٹوٹل یہ ہو جائے گا ٹین کی پاور ایک دو تین چار پانچ چھے جیرو تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے ہمیں کیا گیاد کرنا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے اس کی ترنگ دیر کتنی ہوگی کیا اس کی ترنگ دیر کتنا ہوگا پر بروشٹ کارٹ کرتا ہے بروشٹ کارٹ وی کرنا ریڈییشن کی ترنگ دیر کیا ہوگی بچوں یہ کیا ہوتا ہے ترنگ دیر ہے کیا ہوتا بچوں ترنگ دیر تو آئیے بچوں آپ کو ایک فارملہ بتاتے ہیں یا فارملہ دیکھئے لیمڈا برابر ہوتا ہے سی بٹے آورتی کیا ہوتا ہے لیمڈا برابر تی سی بٹے آورتی یہاں سے ہم لیمڈا کا مان نکھا لیں گے سی کی ویلو کتنی ہے آپ کو یاد ہوگا تین گھڑے دس کی پاور آٹھ بٹے آورتی کتنی ہے ٹین کی پاور سکس یہ اوپا جائے گا بچوں تو جائے گا تین لیمڈا برابر کیا ہو جائے گا تین گھڑے دس کی پاور آٹھ یہ اوپا جا کے پاور مانس سکس ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا لیمڈا برابر تین گھڑے دس کی پاور دو کیا ہو جائے گا دو یاد اسے لکھ سکتے ہیں تین سو بھی بھائی دس کی پاور دو ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لو سیون نمبر سوال لوگو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے چھ ہزار اے نوٹ کا ترنگ دیر لیمڈا کی بیلو کتنی ہے سکس جیرو 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 اے نوٹ ٹھیک ہے سکس جیرو جیرو اے نوٹ کا ترنگ دیر کیا دیا بچوں ترنگ دیر کیا دیا ہے ترنگ دیر والے پرکاز کی فٹون کی اورجہ کی گڑھنا کیجئے اورجہ کی گڑھنا کیجئے اب بچوں بچوں ہمیں انرجی نکالنی ہے ہاں پر کیا نکالنی ہے اورجا سوال کو دیکھ لیجئے کیا نکالنا ہے اورجا کی گھرنا کی دنی ہے یدی ایچ کی ویلو ہمیں دیا سکس ٹو فور انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی سیون ارگ سیکنڈ ٹھیک ہے اب ایک کام کریے اس کے بعد ایچ کی ویلو کتنی ہے بچوں یہ ہے اور اسے سی کی ویلو آپ کو یاد ہوگا تین گڑے دس کی پاور آٹھ میٹر پر سیکنڈ کیا ہوتا بچوں پرکاس چال کیا ہوتا ہے پرکاس چال یہ پرکاس کی چال بھی بول سکتے ہو اب ہمیں ای نکالنا تو اس کا ایک فارمولا ہوتا ہو جائے گا کیا ہوتا بچوں آپ کو بتا دے رہے ہیں ای برابر ایس سی بٹے لیمڈا یہ ہوتا ہے کیا ہوتا بچوں ای برابر ایس سی بٹے لیمڈا ایس کی ویلو کیا ہوتی بچوں سکس دس ملو سکس ٹو فور انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی سی بٹے لیمڈا کی ویلو کتنی ہے سکس ایک ہزار انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹین ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کو چاہے آپ کاٹ سکتے ہو آئیے بھی تھوڑی دیر میں اس کو کاٹتے ہیں دیکھیں پہلے نمبر والے کنارے کرو سکس دس ملو سکس ٹو فور انٹو ٹین کی پاور ستائیس سے آٹھ نکلے گا تو انیس بچے گا بچوں کتنا بچے گا انیس اور یہ انٹو میں تین ہے نا تین کو ادھر لکھ دو اس کے بعد دیکھو بچوں یہ سکس گوڑے دس کی پاور اس کو تین اس میں دے دیں گے تو اس سات بچے گا بھائی دس کی پاور تین پلس کا یہ مائنس دس ہے تین جیرو اس کو دے دیں گے تو اس سات بچے گا اب ایک کام کریے تین اکم تین تین دونی چھے دو اکم دو اب اس کو کاٹ دیجئے دو تیاں ہی چھے دو تیاں ہی چھے دو اکم دو دونی چار اب ای برابر دیکھو 3 دسمالو 3 1 2 انٹو ٹین کی پاور مائنس انیس گڑے ٹین کی پاور سیون ٹھیک ہے اب یہ اوپر جا کے پلس ہو جائے کیا جائے گا پلس ہو جائے گا اس کے بعد ای برابر 3 دسمالو 3 1 ٹھیک ہے انٹو ٹین کی پاور انیس سے سات گھٹا دو انیس سے سات گھٹا ہو بھئی انیس سے سات گھٹا ہیں گے کتنا ہوگا 12 آئے گا مائنس 12 کتنا جائے گا بچو مائنس 12 ارگ کس میں آئے کیسے پتا ارگ میں دیکھئے اس میں ارگ دیا ہے نا تو ارگ آ گیا یہ بچو میرا انصر ہے آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیجئے چلیے بچو 58 نمبر سوالوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے 58 نمبر سوال کہہ رہا ہے بچو آپ کے سکین پر پڑھئے کی 6000 اوات 2000 اوات کی ترنگ در والے بیوی کرنوں کے ارجاؤں میں کیا نپات ہوگا تو بچو آپ کو ایک لیمڈا ون دیا ہے 6000 اوات اور ایک آپ کو لیمڈا ٹو دیا ہے کتنا دیا ہے 2000 اوات سمجھئے گا 2000 اوات تو ان کے ارجاؤں کا نپات پوچھ رہا ہے ای ون ریسیو ای ٹو ان کے ارجاؤں کا انپات پوچھا تو آئیے بچو ہم آپ کو انپات بتاتے ہیں دیکھ لیجئے اب اس کا فاملہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے ارجا براور آپ نے ایک فاملہ پڑھا ہوگا اس سی بٹے لیمڈا دیکھیں یہ دونوں کوشٹنٹ کیا ہیں تو ای ون براور لیمڈا اسے سمیہ کرنے اکمال لیں گے اور دوسرا اگر بنائیں گے دوسرے ترنگ کے لیے تو اس سی بٹے لیمڈا اس سی یہ بنے گا دوسرے ترنگ کے لیے کس کے یہ پہلے ترنگ کے لیے دوسرے ترنگ کے لیے دونوں کو ہم ڈیوائیڈ دیں گے ایک میں دو کا ڈیوائیڈ دیں گے اگر ہم ایک میں دو کا ڈیوائیڈ دیں گے تو کیا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں ایون بٹے ای ٹو برابر ایسی بٹے لیمڈا ون بٹے ایسی بٹے لیمڈا ٹو تو اس سے یہ کر دیا ہے گا اس کا ادھر گوڑا ہوتا ہے یہاں بچا ہے کٹا ہے کا مطلب یہاں بچا ہے یہاں بچا ہے یہاں بچا ہے ایک کا گوڑا لیمڈا ہم کریں گے آئے گا اب لیمڈا ٹو اگرہ ایک میں کریں کٹنے کے بعد بچوں ایک بچتا ہے یہاں رکھنا تو ایون بٹے ای ٹو برابر یہاں بچا ہے جب کچھ نہیں بچے گا تو اب یہاں پر مان رکھئے بچوں کیا ہوگا ای ون بٹے ای ٹو لیمڈا ٹو کا مان دو ہزار اے نوٹ لیمڈا ون کا مان چھہ ہزار اے نوٹ اے نوٹ سے اے نوٹ ایک جیرو 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 کٹ جائے گا اب ای ون بٹے ای ٹو برابر دو ایک کم دو دو تیا ہی چھے تو اس کا ریسیو اگر نکالنا چاہتے ہو تو ریسیو آئے گا ای ون ریسیو ای ٹو ون ریسیو تھری یہ آئے گا بچوں ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں چلیے بچوں سوال نمبر 69 کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا 69 نمبر سوال سوال کہہ رہا ہے ایک ہائیڈوجن پرماڑوں کی آدھے عوض تھا گراؤنڈ شٹیڈ مطلب میں الیکٹرون کی ارجہ ہے بچوں گراؤنڈ شٹیڈ مطلب ای ون کتنا دیا ہے مائنس 1.312 دی جائے اس کا مطلب بچوں یا ڈیلٹا ای ہے کیا ہے ڈیلٹا ای ہے 9.84 انٹو ٹین کی پاور 5 جول پرتی مول بھائی پرتی مول لکھو یا اوپر جب پرتی نہیں لگاؤ گے تو انویس لگ جائے گا یاد رکھنا اتنا بچوں ہم آپ کو ایک فارمولا بتانے والے ہیں بہت دھیار سے دیکھئے دیکھئے بچوں فارمولا سب سے پہلے ہم لگائیں گے ای این برابر ای ون پلس ڈیلٹا ای تو بچوں ای این ای این بیٹا کیا ہے نکالنا میں ای ون کتنا ہے مائنس 1.312 انٹو ٹین کی پاور سکس پلس ڈیلٹا ای کتنا ہے بیٹا نائن دسمالو ایٹ فور انٹو ٹین کی پاور 5 بچوں جب تک یہ پاور سیم نہیں ہوگا تو سالپ نہیں ہوگا تو ایک کام کرو ایک دس کام اس میں ملٹی پلائی کر دے رہے ہیں تو مائنس 13.12 انٹو ٹین کی پاور 5 پلس 9.84 انٹو ٹین کی پاور 5 پاور کیا ہوگیا سیم ہوگیا اب اس کو ہم سالپ کر سکتے ہیں ایک کام کریے پیچھے سے ٹین کی پاور 5 کامن کر لو تو مائنس 13.12 پلس 9.84 انٹو ٹین کی پاور 5 سالپ ہوگیا اب ان دونوں کو کیا سالپ کر لو کیسے کرو گی یہ مائنس میں پلس میں تو گھٹے گا 13 من سے نہ ہو جائے گا بچوں کتنا آ جائے گا ایسے نہیں گھٹا ہو اس کو آپ ایک حاصل دو 12 12 من سے 4 گیا 8 بچے گا یہاں بتا جیرو یہاں ہے 8 ایک حاصل دیں گے 10 من سے 8 گیا 2 بچے گا پھر لگا ہے پوائنٹ ایک حاصل دے چکے ہو یہاں 12 12 من سے 9 جائے گا 3 بچے گا وہ بھی مائنس کا زیادہ ہے تو مائنس کا بچے گا انٹو ٹین کی پاور کیا لگا دو گے 5 یہ آگیا آپ کا این انرجی ٹھیک ہے اب اس کو جول پرتی مول میں بھی لکھ سکتے ہو تو ایک کام کریے بچوں ہم آپ کو فارمولا بتانے والے ہیں فارمولا کیا ہے فارمولا ہے این برابر اینوی کچھا کی ارجا کتنی اینوی کچھا کی ارجا یہاں لکھ سکتے ہیں اینوی کچھا کی ارجا این برابر ای ون بٹے این سکوئر اب این سکوئر ادھر آئے گا ادھر بٹا این سکوئر آئے گا تو ای ون بٹے این یہ ہوگا تو یہاں پر این سکوئر ای ون ای ون کتنا دیا ہے مائنس ون پوائن تھری ون ٹو انٹو ٹین کی پاور سکس ہے اور اس کے بعد این ہم نے نکالا ہے کتنا نکالا ہے دیکھ لیجئے بھی نکالا ہے مائنس تھری دس ملو ٹو اینٹو ٹین کی پاور فائب تو بچو این سکوئر مائنس سے مائنس کینسل اب اس سے کاٹیں گے ہاتھ دس آئے گا کیا آئے گا دس آئے گا ایک جیرو سے اس میں گھڑا کر دیں گے وہ پانچ سے پانچ کٹ جائے گا پھر سمجھئے تو تیرہ دس ملو ون فائب انٹو ٹین کی پاور فائب بچے گا ایک جیرو ہم نے اس میں گھڑا کر دیا تو پانچ ادھر آ جائے گا بٹے تھری دس ملو ٹو ایٹ انٹو ٹین کی پاور فائب تو اس سے کٹ گیا بھاگ دے تو بچو این سکوئر بھائی اس میں جب بھاگ دیں گے تو کیا آئے گا اپروکسی دو آئے گا کتنا ہے گا تین چوک بارہ ہوتا تو یہ اپروکسی لگ بھگ لگ بھگ چار آئے گا بیٹا کیا آئے گا چار اب اس کا تین چوک بارہ تو اس کا ورگ مول نکالیں گے تو دو آئے گا کیا آئے گا دو آئے گا تو ایک کام کرو بیٹا الیکٹرون جو ہے کیا الیکٹرون جو ہے این برابر ایک کچھا سے این برابر ایک کچھا سے این برابر دوسری کچھ میں کو دیتا ہے دوسری کچھ میں جاتا ہے یا کو دیتا ہے ویڈیو کو رکھ کر بچو نوٹ کر لو چلے بچو قرصہ نمبر ساٹھ کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ساٹھ نمبر سوال کہہ رہا ایک ہائیڈروجن پروڑوں کے دوسرے اور تیسرے نہ بور آئر بیٹر میں الیکٹرونوں کی ارجہ دیا دوسرے میں کتنا دیا بچو دوسرے میں دیا ہے مائنس فائی دسملو فور ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس بارہ ارگ اس کے بعد دیا ہے فائیلے میں ایون برابر مائنس ٹو دسملو فور ون انٹو ٹین کی پاور مائنس بارہ ارگ اس کے بعد اس ساجد بکرنوں کی ترنگ دیر کی گڑھنا کرنی ہے کیا بچو بکرنوں کی ترنگ دیر کی گڑھنا کرنی ہے لیمڈا کی اور اس کے بعد کہہ رہا بیٹا الیکٹرون کس کس کچھا میں گرتا بچو تیسرے سے دوسرے میں گرتا تو ایک کام کرو جب الیکٹرون تیسرے سے دوسرے میں گرتا ہے تو ہم آپ کو ایک فارمولا بتاتے ہیں بچو آئیے دیکھئے فارمولا کیا ہوتا ہے کی جب الیکٹرون تیسرے سے دوسرے میں گرتا ہے تب ہم فارمولا لگائیں گے اس سی بٹے لیمڈا یہ ہے میرا فارمولا یہ انرجی ہے کیا ہے بٹا انرجی اب یہ دیکھئے سوال کو دیکھئے کہہ رہا دوسرے سے تیسرے میں یہ 3 ہے بٹا یہ کیا ہوگا یہ 3 کا معنی کیا ہے مائنس 2 دسمالو 4 1 انٹو 10 کی پاور مائنس 12 مائنس یہ مائنس اب اس کی ویلو ایو 2 کا معنی کیا ہے مائنس 5 دسمالو 4 2 انٹو 10 کی پاور مائنس 12 برابر ایچ کی ویلو بٹا آپ کو یاد ہوگا کیا ہوگا 6 دسمالو 6 2 6 انٹو 6 دسمالو 6 ایک سے تک ہی لگ رکھتے ہیں ہم نے پورا رکھ بیا ٹونٹی سیون ارگ میں ہوتا کس میں ارگ میں ہوتا ہے ارگ ہے سیکنڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے اب اس کے بعد جو سی ہے سی کی ویلو کتنی ہے تین گوڑے دس کی پاور آٹھ سینٹی میٹر میں کس میں بچوں تین گوڑے دس کی پاور آٹھ تو میٹر ہوتا سینٹی میٹر میں بٹا دس ہو جائے بٹے لیمڈا نکالنا ہمیں تو ایک کام کریے اب اس کو گھٹائیے مائنس مائنس پلس پلس والا پہر لکھ دے رہے ہیں مائنس مائنس پلس پلس والا پہر لکھ دیئے مائنس والا بعد میں لکھ دے رہے ہیں اور دونوں سے کامن کر لیا ٹین کی پاور مائنس بارہ ٹھیک ہے اب کیا بچے گا سکس دسمالو سکس ٹو سکس انٹو تین تری کو ادھر کر دے رہے ہیں اب اس کا جو پاور ہے بہت دھیان سے دیکھئے اس کا جو پاور ہے کیا پاور ہے ٹین اس سے گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا ٹین کی پاور مائنس سترہ بچے گا بائی دس نکل جائے گا ستائیس سے دس نکلے گا یا مائنس کا یا پلس کا تو بٹے میں کیا بچے گا لیمڈا تو ایک کام کرو اس کو گھٹاؤ بچوں گھٹائیں گے تو دو منز سے ایک گیا گا ایک چار منز چا جائے گا جیرو پانس دو جائے گا تین انٹو ٹین کی پاور مائنس بارہ برابر سکس دسمالو سکس ٹو سکس انٹو تھری ٹھیک ہے انٹو ٹین کی پاور مائنس سترہ اپروکسی بیٹا اس سے ہم کاٹ سکتے ہیں لگ بگ لگ بگ دیکھو تھری دسمالو جیرو تین کے ہی برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی زیادہ انتر نہیں دیکھو تین جو ہے برابر کیا تھری دسمالو جیرو برابر کیا پروکسی ہم لے سکتے ہیں تیس سوچ میں کیلئے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیمڈا ادھر جائے گا یہ بٹے میں ادھر آ جائے گا تو بچو اس کے بعد کہانی میں ادھر بتا دے رہے ہیں لیمڈا برابر لیمڈا کامان نکالیں گے بٹے میں چلا جائے گا تو آئے گا سکس دسمالو سکس ٹو سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس سترہ بٹے ٹین کی پاور مائنس بارہ یہ اوپا جائے گا بچو کیا ہو جائے گا سکس دسمالو سکس ٹو سکس انٹو ٹین کی پاور مائنس سترہ انٹو ٹین کی پاور پلس کا بارہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو لیمڈا کی ویلو کیا آئے گا بچو سکس دسمالو سکس ٹو سکس انٹو ٹین کی پاور بھائی بارہ سے گھٹائیں گے تو یہ پانچ آئے گا مائنس کا فائب سینٹی میٹر آئے گا ویولیند بچو یہ ہمارا انسر ہے ویڈیو کو روک کر نوٹ کر لیں ایک ست نمبر سوال کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک ست نمبر سوال ایک ہائیڈوجن پرماڑوں کے اتیجت عوستہ میں آئینن کی ارجہ بچو اتیجت عوستہ میں آئینن کی ارجہ کتنی ہے تو یہاں پر لکھ لو بچو معنی اتیجت عوستہ میں مان لیا ایون ہے یہاں لکھ دے رہا ہیں اتیجت عوستہ اس تیجت عوستہ میں مان لیا ایون اس کی ارجہ کیا ہے اس تیجت عوستہ میں مان لیا ہے ارجہ دیا ہے جیرو دسمالو ایٹ فائب الیکٹون بولٹ اور کرا فوٹون کی ارجہ کیا ہوگی جب اس کا گراؤن آدھ ہے ارجہ مطلب گراؤنڈ عوستہ میں لوٹتا ہے تو بچو ہمیں ڈیلٹا ای نکالنا ہے کیا نکالنا ہے ڈیلٹا ای نکالنا ہے جب ہمیں لوٹتا ہے تو ایک کام کرو یہ ایٹو ہوگا واپس لوٹے گا نا تو ایون میں لوٹے گا تو وہ ہو جائے گا ہمارا کیا جب لوٹتا ہے کس عوصتہ میں گراؤنڈ سٹیٹ میں تو بچوں گراؤنڈ سٹیٹ میں وجہ آپ کو یاد کرنی ہے سکس الیکٹرون بولٹ تو بچوں یہ جو ہوتا آپ کو یاد کرنا پڑے گا کیا اس کو بولتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ میں ٹھیک ہے آدھ عوصتہ میں ٹھیک ہے یہ یاد کرنا ہے اسے ہم لوگ انگلیس میں کیا بولتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ تو بچوں یہ آپ کو یاد کرنا ہے گراؤنڈ سٹیٹ میں انرجی اتنا ہوتا ہے تو بچوں فامولہ کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ای ورابر فامولہ ہوتا ہے ڈیلٹا ای ورابر ای ٹو مائنس ای ون تو ڈیلٹا ای ورابر ای ٹو ای ٹو کی ویلو کتنی ہے جیرو دسمالو ایڈ فائی الیکٹرون بولٹ میں کوئی بات نہیں الیکٹرون بولٹ لکھ دیں گے مائنس ای ون کا ویلو کتنی ہے اب بیٹا یہ جو ہوتا یہ مائنس یہاں پر ہوتا ہے گراؤنڈ سٹیٹ میں یہاں پر مائنس میں چلتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس کا تیرہ دسمالو سکس الیکٹرون بولٹ تو ایک کام کرو ڈیلٹا ای ورابر جیرو دسمالو ایٹ فائی الیکٹرون بولٹ مائنس مائنس پلس تیرہ دسمالو سکس الیکٹرون بولٹ دونوں جوڑے جائے گا بچو اب جوڑیے دونوں کو جب جوڑیں گے تو اب راکسی یہ کتنا ہو جائے گا چودہ دسمالو فور فائی الیکٹرون بولٹ ہو جائے گا آپ ویڈیو کو روک کر نوٹ کرلو بچو اب راکسی اتنا آئے گا تو جوڑے گا کیسے آئیے ہم آپ کو جوڑ کے دکھا دیتے ہیں تو جیرو دسمالو ایٹ فائی اور ہمیں جوڑنا ہے تیرہ دسمالو سکس یہاں جیرو مال لیں گے تو فائی چھ چودہ چار بھئی آٹھ چھ چودہ چار چار حاصل لگا ایک تین ایک چار پوائنٹ کی نیچے پوائنٹ لگا دینا ایک حاصل جائے گا یہاں ایک بچے گا حاصل نہیں جائے گا ٹھیک بچے یہ انسر آئے گا تو بھئی چیز ہم نے لکھ دیا ویڈیو کو روک کر بچے نوٹ کر لو چلی بچے بانسٹ نمبر سوالوں کو دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سوڈیم پرماڑو کو آئین نکرت کرنے کے لیے ترنگ دیر ترنگ دیر کتنا دیا بچے دو سو بیالیس نینو میٹر اسے آپ میٹر میں بدل سکتے ہیں بچے جی ہاں اسے ہم میٹر میں بدل سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے آئینی کرنے ارجہ کی گڑھنا کلو جول میں کرنا ہے ٹھیک بچے ہمیں ای کی گڑھنا کرنی ہے تو آئیے بچے کرتے ہیں آپ کو سی کے معنیات ہوگا تین گڑھے دس کی پاور آٹھ میٹر پر سیکنڈ یہ آپ یاد کر لیجئے گا ہم آپ کو ایک فارمولا بتا رہے ہیں بچے یہ فارمولا ہوتا ہے اس کی ویلو کیا ہوتی بٹا اس کی ویلو ہوتی ہے سکس دسماللہ سکس ٹو انٹو ٹین کی پاور تھرٹی فور جول سکنڈ میں بچے ہم دو سنکھا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کی دو سنکھا اور بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد سی کی ویلو کتنی ہے تین گڑھے دس کی پاور آٹھ میٹر میں بچے سینٹی میٹر میں ٹین ہوتا دو سو بیالیس نینو میٹر دس کی پاور مائنس نائن ہوگا یہ ہے یہاں رکھئے گا اب اس کو سال پیسے کریں گے دیکھئے اس کو ہم یہاں لکھیں گے یہ برابر آ جائے گا پہلے اس کا تین کا ملٹیپلائی کرو تین دونی چھ تین چھک اٹھارہ اور تین چھک اٹھارہ ایک حاصل بچے گا تو انیس اور دو سنکھا باد یہاں پوائنٹ لگا دینا یہ ہے کہ دو سو بیالیس گھڑے ٹین کی پاور آٹھ اس کے گھٹا ہوگا اگر آٹھ چھبیس آئے گا مائنس کا کتنا ہے گا ٹونٹی سیکس یہ اوپا جا کے پلس ہو جائے گا ٹین کی پاور نائن ہو جائے گا اب ایک کام کریے بچوں ای برابر انیس دسمالو ایٹھ سکس ٹو فور ٹو انٹو ٹین کی پاور نو گھٹا تو بیٹا چھبیس سے اگر دس گھٹاتے ہیں تو سولہ بچے گا تو ایسے یہاں سترہ بچے گا اگر نو گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا سترہ بچے گا تو ایک کام کریے تین جیرو کا اس میں ملٹیپلائی کر دے رہے ہیں تو اس کو ہم ایسے رکھ سکتے بچوں بتائیے گا انیس اب دیکھئے ایٹھ سکس انٹو ایک ہزار ایک ہزار سے گھڑا اب ایک ہزار سے بھاگ دیں گے تو بھاگ دیں گے تو اس کو تین بڑھا دیں گے تو ایک ہزار اسی میں ڈیوائٹ ہو جائے گا بٹے ٹو فور ٹو یہی تو آئے گا یا تین ایک ہزار سے گھڑا جب اس کو ہم سولو کریں گے سترہ ہی تو آئے گا دیکھو تین جیرو سے گھڑا ہو سترہ ہی تو آئے گا اب جب گھڑا کرو گے اس میں تو یہ ہو جائے گا ون نائن ایٹ سکس جیرو یہی تو ہو جائے گا ہو جائے گا تو ایک کام کریے انٹو کتنا ہو جائے گا بیس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بچوں کتنا ہو جائے گا ٹین کی پاور مائنس بیس بٹے ٹو فور تھری یہ آگیا جول میں کس میں آگیا جول میں اگر بچوں اسے ہم کلو جول میں بدلے تو کلو جول میں کس میں بدلے کلو جول میں تو ایک ہزار سمیں بھاگ بھی تو دینا پڑے گا ایک کام کریے پہلے اس کا بھاگ دیجئے بھاگ دیجئے پھر بتاتے ہیں تو ایک کام کریے بچوں آپ یہاں پر ایک ازار اس کو آپ کیلو لکھ دو بھئیے اس کو آپ کیلو لکھ دو کیا رہے دو کلو اس کو ہم کیلو لکھ دے رہے ہیں تو کیلو جول میں بطا رہیا اس کو ہم نے کیلو کر دیا اب یہاں پر پوائینٹ رہنے دیا کوئی فرق نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھ وہ Electronic ایک ہجار کو ہم نے کیلو دول دیا اب اس کا اس میں ڈیوائیڈ دو بچوں تو کیا آئے گا جب اس کا اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا جیرو دسمالو جیرو ایٹ ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی کلو جول کیا ہو جائے گا بچو کلو جول یہ آئے گا کلو جول اب ایک کام کرو یہاں پر یہ کلو جول میں آ گیا لیکن ہمیں کس میں گیاد کرنا ہے بیٹا یہ سوال میں کیا کرائیے تو ارجہ آ چکا لیکن اس کو پرتیم مول میں اگر آپ گیاد کرنا چاہتے ہو اس میں پرتیم مول میں تو اس میں گوڑا کرنا پڑے گا کس سے گوڑا کرنا پڑے گا دیکھ لیجئے جیرو دسمالو جیرو ایٹ ٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس ٹونٹی گوڑے سکس دسمالو جیرو ٹو انٹو ٹین کی پاور ٹونٹی تھری ابھی ہو جائے گا کلو جول پرتیم مول مول میں اگر بیٹا آپ کو بدلنا ہے تو آپ ایورو گادرو نمبر سے گوڑا کرنا پڑے گا یہ ہوتا ان جس کی ویلو ہوتی ہے سکس دس ملو جیرو ٹوٹ تھری لگ بھگ لگ بھگ ٹونٹی تھری تو ہم یہ کریں گے مول ٹھیک بچوں اب ان کا ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا جب آپ ملٹیپلائی کرو گے اس کا اس میں اور پاور سالو کرو گے تو ایک کام کریے تو کیا آئے گا آئیے بچوں جب ہم پہلے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس میں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا آئے گا ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا فور نائن تھری سکس کلو جول ٹھیک ہے پرتی مول اور پاور سے پاور سالو کریں گے تو ایک ہزار بچے گا ایک ہزار سے گڑا کر دیں گے تو اس میں آ جائے گا یہ پوائنٹ یہاں پر فور نائن تھری دس ملو سکس کلو جول پرتی مول بچوں یہ ہمارا انسر آئے گا ہم نے اس کا گڑا کر دیا تھا اس کا پاور کو سالو کر لیا تھا بچوں ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لیں دوستو جدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے شکریہ دھندی باد شکریہ دھندی باد